فلسطین میں دو ریاستی حل سے ہی امن ہوگا فلسطینیوں کو اپنے ریاست میں رہنے کا حق ملنا چاہیے جنگ بندی محایدے کے پوری ضرورت ہے امریکی صدر جو بائیڈن کاکپاہ میں متحدہ کی جنرل سمیل سے خطاب کہا مغربی کنارے میں معصوم فلسطینیوں پر تشدد کروکنا ہوگا دو ریاستی حل کے بعد ہی اسرائیل اور فلسطین امن سے رہ سکیں گے لبدان کی صورتحال کا سپارتحال نکالنا ہوگا مجھے کے وسطہ میں جنگ کسی کے مفاد بنے یقینی بنانا ہوگا کہ ایران جہوری اتیار حاصل نہ کر سکے اقتدار میں رہنے کی خواہش سے زیادہ عوام کو اہمیت دینی کی ضرورت ہے دنیا میں آٹوفیشل انٹیلیجنس کے لیے قوانین بنا رہی ہیں تو انہیں کو تریس نے فائس سیشن سے خطاب میں کہا موجودہ صورتحال میں عالمی اداروں کا اثر کم ہوتا جا رہا ہے ہمیں دنیا کے محفوظ مستقبل کے لیے اختلافات بھلا کر اکھٹے ہونا ہوگا آئیں سات دن تاکہ مل کر دنیا میں انصاف قائم پر اسرائیل نے غزہ کو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بنا دیا سیکیورٹی کانسل غزہ میں نسل کشی کیوں نہیں روک رہی کس چیز کا انتظار ہے فلسطین کی صورتحال عالمی برادی کے موہ پر تماشا ہے اسرائیل کی حمایت کرنے والے فلسطینیوں کی نسل کشی میں حصے دار ہیں ترک صدر طیب حدگان کا جنرل سنری سے دبنگ خطاب کہا جیسے ہٹلر کو روکا گیا ایسے اسرائیل کو بھی روکنا چاہیے اکمام متحدہ اپنی بنیادی مقاصد میں ناکام ہے اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر کے زمین پر قبضہ کر رہا ہے فلسطینیوں کا حق ہے کہ اپنے زمین پر قبضے کی خلاف مضامت کریں اسرائیل کس قانون کی پرواہ کے بغیر قتل عام کر رہا ہے امیر قطر شیخ تمیم نے خطاب میں اسرائیلی جہاریت کے مضامت کر دی کہا فلسطین کو پسے پوشت نہیں ڈالا جا سکتا موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ترقی پذیر ممالک کو بہت سے مسائل کساندہ موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں سلاف سے پاکستان کو تیس ارب ڈالر کا نفصان ہوا حضر عظم شہباز شریف نیو یورک میں پائدہ ترقی کے اہداف پر ایس ڈی جی موومنٹ کے مباہسے میں گفتگو کہا درشت گردی قلاب جنگ میں اسی ہزار پاکستانوں نے جانوں کا نظرانہ دیا ڈیر سو ارب ڈالر کا نفصان ہوا پنجاب میں تعلیم کشوبے میں انقلابی اقدامات کے ہیں پنجاب انڈونمنٹ فنڈز کا اجرام موشے کے محروم طفلے کے لیے ہے لاکھوں بچے مابنت کی جازی وزیراعظم شہباز شریف نیو یورک میں ترکی شاہ سپانڈ کے ترک صدر طیب اردگان سے ملاقات جاری ہے وزیراعظم شہباز شریف کے مالدیب کے صدر محمد سے بھی ملاقات مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے عزم کا یادہ تجارت، سیاہت، تعلیم، سرماکاری اور موسمیاتی تبدیلی میں تعاون بڑھانے کا ازی دونوں رحموں نے خطے قیام خوشحالی اور استحکام کے لیے ملکہ کام کرنے پر اتفاق کیا وزیراعظم شہباز شریف کی اقوامی متحدہ کی جنرل اسمبلی کے فقائل سرشن میں شرکت وزیراعظم جمعے کو جنرل اسمبلی سے خطاب کرے کشمیر اور فلسطین کے تنازیات کی حل کا مطالبہ کریں آئینی عدالت بنا کریں گے آئینی عدالت ضروری ہے اور مجبوری ہے گلاو البھوٹ و زرداری کا دو ٹوک اعلان کراچے میں سن ہائی کورٹ بار ایسیسویشن سے خطاب میں کہا آئینی عدالت اس لئے ضروری ہے تاکہ آئیندہ کسی وزیراعظم کو تختدار پر نہ لٹکائے جا سکے قائد عوام کو پچاس سالواز انصاف ملا لیکن عوام کو جلد انصاف ملے کا آئینسازی عدالت کے ذریعے نہیں ہو سکتی آپ شہباز شریف یا کسی کی نیت پر شک کرتے ہو تو کرو میری نیت پر شک مت کریں ہم عدالت نظام میں صلاحات لے کر آئیں گے 63 اے سے متعلق عدالت نے غیر آئینی فیصلہ سنایا ہم بھی نہیں چاہتے کہ فلور کراسنگ ہو ہمارا جوڈیشن نظام ٹوٹا پوٹھائے ججز نے جج کی تائناتی کے اختیار اپنے پاس رکھ لیا ہمارا موقف ہے آئینی عدالت کے جج کی عمر دیکھنے کے بجائے مدد کو دیکھا جائے کوشش ہے ایسی آئین سازی کریں جو کسی کے حق اور کسی کے خلاف نہ ہو اکسد پی ٹی آئے کو بین کرنا ہے عمران خان صاحب کو فوجی عدالتوں سے سزا دلوانا ہے ملٹی ٹرائل بھی ہوگا اور عمران خان اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے یہ آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں یہ آئینی عدالت بنا کر پی ٹی آئے پر پابندی کا ریفرنس لانا چاہتے ہیں ترامیم کا مقصد بانے پی ٹی آئے کو ملٹی عدالت کے حوالے کرنا ہے سلمان اکرم راجع کے پرگیم آف تی ریکوارٹ میں گفتگو کہا یہ ایسی آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں جس کا چیف جسٹس وزرعظم خود لگائے گا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا ایک پران جو آئینی ترمیم چاہتے ہیں اس سے چیف جسٹس سپریم کورٹ کی اختیار بہت محدود ہو جائیں گے اصل طاقت بھی پاکی آئینی عدالت منتقل ہو جائے گی آئینی ترمیم یہ ہونے چاہیے کہ لوٹوں کے بوٹ نہیں گرنے جائیں گے ریٹائر ججز کو الیکشن کے معاملات دینا اسرائیل نے غزہ کی طرح لبنان کو بھی خون میں نہلا دیا دو دنی میں بیروز سمیت سینتی شہروں پر سولہ سو سے زائد حملے شہدہ کی تعداد پان سو چونسٹھ ہو گئی اٹھارہ سو سے زائد زخمین شہید ہونے والوں میں پچاس پچے اٹھانوے خواتین شامل حزباللہ کے اسرائیل کے خلاف جوابی کاروائی میں راکرز کی بارج اسرائیل شہر ہیفا پر دو سو راکٹ پائر کے گئے کئی گھر تباہ ہو گئے متعدد افراد زخمین شمالی اسرائیل میں ایمچنسی نافذ غزہ میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید بارہ فلسطینی شہید چالیس سزائے زخمین شہدہ کی مجبورت عداد اکتالیس سزار چار سو سر سٹھ ہو گئی سونی پوچ کا مغرب کنارے میں آپریشن جاری درچن فلسطینی کو گرفتار کر لیا این پی بی آئینی حدالت کی حامی ایمیل ولی خان نے کہا آئینی حدالت کی تجویز انہوں نے ہی دی تھی ایسی حدالت ہونی چاہیے جس میں سب کی نمائندے کی ہو تین سال کے لیے مدد ملازمت میں توسیع کی بات ہو رہی ہے ذاتی طور پر ایسی توسیع نہیں چاہتا لیکن ملک کی ساخت کی ضرورت ہے کراچی فریس کلب میں بات کہتے ہوئے کہا این پی حکومت کا حصہ ہے نہ آپوزیشن من شامل ہیں عوامی رائے کی قدر نہیں ہوگی تو حکومت اور آپوزیشن دونوں جالی ہیں آدھے سے زیادہ خیبر پختنخواہ میں پولیس کی رٹ نہیں خیبر پختنخواہ میں جو آگ لگی ہے اس کے بھیانک نہ تائے جائیں گے مقصوص نشستوں کے حوالے سے جو کیس تھا اس کے اندر طریقہ انصاف جو ہے وہ فریقی نہیں تھی کیس کے اندر تو ایک فریق نہ ہو اس نے ریلیف نہ مانگا ہو اس نے درخواست نہ دی ہو تو اس کو ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے اس سے نہ طریقہ انصاف کوئی ریزرو سیٹس دی گئی کیا یہ لیگلی اور کانسٹویشنلی جسٹیفائی ہوتا ہے مقصوص نشستوں کے کیس میں پی ٹی آئی دعویدہ نہیں تھی کسی پارٹی کو بغیر مانگے ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے پیفاق کی وزر اطلاعات اتا تارڑ کی نیو یارک میں گفتگو کا حل اپنامے دینے والے پارٹی تبدیل نہیں کر سکتے جس طرح پی ٹی آئی کو مقصوص نشستیں دیں گئی کیا وہ قانون اور آئین کے مطابق ہیں پی ٹی آئی نے غلطی کی سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا جن کا پارلیمان میں وجود نہیں تھا وزرازم کی معاملے خصوصی رانہ سناؤلہ کہتے ہیں چیف جسٹس کے تبدیلی سے ہمیں کوئی در ہے نہ اندیشہ آئین میں جو لکھا ہے اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا آزاد امید باپ خود بیان حلق پی دے کر سنی اتحاد کانسل میں شامر ہوئے سپریم کورٹ کو اختیار نہیں کہ آئین کے خلاف فیصلہ دے ادارے باتچیت اور بہامی روابط سے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں سپریم کورٹ کے سینئے ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا پیڈرل جوڈیشل اکیڈمی سے خطاب کہا جج جس کی تعداد صرف چار ہزار ہے زریلطبہ مقدمات ہر روز بڑھ رہی ہیں زلی ادلیہ کے جج بہامی روابط مذاقرے کو فروغ دیں تاکہ کارکردگی مزید بہتر ہو سالسی کا نظام کوئی راکٹ سائنس نہیں زریلطبہ بڑھتی قانونی چارہ جوہی سے نمٹنے کے لیے سالسی کا نظام بہترین آپشن ہے جسٹس محسن اختر قیانی بولے ججز کو ریڈ لینڈ ٹروس نہیں کہنے چاہیے روابط اہم ضرورت ہیں لیکن ججز کو اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ کوئی انہیں جانتار کہے بنزاب الیکشن ٹرابنل کیس میں الیکشن کمیشن کے اپیل پر فیصلہ محفوظ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ٹرابنلز کی نوٹفیکیشن جاری کرنے کی اجازت دی دی پیچھے کے وکیل نے چیف جسٹس پر اعتراض کر دیا کیس سے الگ ہونے کی درخواست کی چیف جسٹس نے حامد خان کا اعتراض مصرد کر دیا سلمان اکرمراجہ سے سبسار کیا کیا آپ کیوں مرزی کے ججز سے فیصلے چاہیے ہیں کہ آپ اداروں کے درمیان بسادن چاہتے ہیں سلمان اکرمراجہ نے کہا مرزی کے ججز کا کبھی نہیں کہا اداروں کے درمیان تو پہلی تنازے ہیں چیف جسٹس بولے آئین کو پڑھنے کی جسارت کوئی نہیں کرتا آئین میں واضح ہے ٹرابنلز تشکیل دینا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے جسٹس جمال مندخل نے کہا الیکشن کمیشن کے اختیار چیف جسٹس کے ساتھ مشاور سے مشروع تھا الیکشن کمیشن کوئی اختیار نہیں کہ چیف جسٹس کے بھیجے ہوئے نام مسترد کہتے ہیں الیکشن کمیشن چیف جسٹس سے ججز کا پینل بھی نہیں مانگ سکتا امید ہے آج آئی ایم ایف سے سینتیس ماہ کا ساتھ رب دولر کا پروگرام انجائے گا وزر خزانہ محمد اور انجسیب کا سیپیک سامینار سے ویڈیو لینگ خطاب کا حکومتی اقدامات سے مہنگائی کے شرح میں کمی آ رہی ہے سیپیک فیس بن انفرسٹریکچر کی تیاری پر مشتمل تھا سیپیک فیس ٹو کا آغاز ہونے جا رہا ہے معاشر استحکام کے لیے مضبوط بنیاد قائم ہو گئی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے پاک فوج دشمنوں کے تمام عظائم ناقام بنا دی گئے آرمی چیف جنرل آسے منیر کی جنوبی وزرستان کے زلاوانہ میں افسروں اور جوانوں سے پتل گئے آرمی چیف نے جوانوں سے ملاقات میں آپریشنل تیاریوں اور بلند حوصلے کی تاریف کی آرمی چیف کا فورسز اور قانون نافس کرنے والے داروں کی قربانیوں کو خراج تحسین دشمن قوتوں اور ان کے سہولتکاروں کے مضموم عظائم ناقام بنانے کے عظم کا یادہ کہا خیبہ پر کنخواہ پولیس کی استداد کار بھانے کے لیے آرمی چیف کی مختلف ترقیاتی منصوبوں کو آگے بڑھانے میں عبام کی کردار کی تاریف دشت کردی اخلاف قبائلی اماردین کی غیر متزلزل حمایت اور شکریہ ادا کیا آرمی چیف نے یادکار شہدہ پر پھول لکھے اور شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا پاکستان میں اخوانستان سے دشت کردی پر تشویش ہے بائیڈنین اخوان جنگ کے خاتمے کے بعد انصداد دشت کردی صلاحیت برقرار رکھنے کو ترجیح دی امریکی نیشنل سیکیورٹی کانسل کے ترجمان جان کروی کے پریس کانفرنس جان کروی سے بھارتی ایجنٹس کے امریکہ میں سکھ رینما کی قاتلانہ سادش پر سوال جان کروی نے کہا دوستی کے باوجود بھارت کے ساتھ ہمیشہ اپنے خدشات کا اظہار کیا وفاقی حکومت نے اب تک بانی پیچھے آئے کے ملٹری ٹرائل کے فیصلہ نہیں کیا بانی پیچھے آئے کے ملٹری ٹرائل کرنا ہوا تو قانونی طریقہ کار اپنایا جائے گا ایڈیشنل ایٹرینی جنرل سلامباد ہائی کوٹ کو آگاہ کر دیا عدالت نے بانی پیچھے آئے کے ممکنہ ملٹری ٹرائل کے خلاف درخواست نمتا دی ایڈیشنل ایٹرینی جنرل نے عدالت میں موقف اپنایا ملٹری ٹرائل کرنا ہوا تو پہلے سیول مجسٹریٹ کے پاس درخواست ضائع کی رول پانچ سو انچاس کے تحت پروسیجر کو فالو کیا جائے گا مقصود نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا چھٹا مشاورت اجلاس بھی بے نتیجہ ختم الیکشن کمیشن کا مزید مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ اجلاس آج پھر ہونے کا امکان الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم کی مزید رہنمائی کے لیے سپریم پور سے رجوع کی تجویز رائق مطابق لاؤ ونگ نے بریفنگ بتایا مقصود نشستوں کی پیریز جمع نہ کرانے پر پی ٹی آئی اہل نہیں الیکشن کا نظام ہے وہ مسئلے بغتے ہیں میں حکومت سندھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کے الیکشن کی جو منوپلی ہے یہ تروانہ ہے سندھ پیپلز بجلی کمپنی بنائے پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کرو اور کراچی کے عوام بجلی فرہام کرو کراچی کے بھوکلا نے بلاول بھوٹو سے کیلیکٹے کے شکایت لگا دی جیرمین پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زردارین کہا مارا کیلیکٹے کے نظام ایزاہ کے مسائل بغتنا پڑتے ہیں سندھ پیمت سے کہوں گا کیلیکٹے کے جارتھاری توڑنی ہے کراچی کے عوام کو بجلی فرہام کرو مات اسلامی کے اتبار سے ملکی رہتجاج اور دھرنوں کہہ لانا حافظ نیمر ایمان کہتے ہیں 35 دن پورے ہو گئے 29 ستمبر کو ملک بھر کی شہراؤں پر دھنہ لیں گے پہ یہ جا مہرتال کے لائن کر سکتے ہیں ملین مارچ کرنے کا آپشن بھی موجود ہے احتجاج لانگ مارچ میں تبدیل ہو کر اسلامباد بھی جا سکتا ہے ساتھ اکتوبر کے بعد حق تو عوام تحریک کو مضامت تحریک میں تبدیل کریں گے حکومت آئی پی پیس کو لگام دے ورنہ ہم بجلی کے بلعدہ نہیں کریں گے عوامی جمہوریت چین کے یومی تحصیص پر کراچی میں تقریب گورنر سین اور وزرالہ کی شرکت چینی کانسل جنرل سمی صفارتی عملے سے ملکر چین کی قومی دن کے موقع پر کے کٹا گیا کامران ٹی سورین کہا ملکر جشن منانا دو ترپا پائدار تعلقات کا واضح ثبوت ہے چین کی جدید ٹیکنالوجی سے استفادے کے خواہش مند ہیں وزرالہ مراد علی شاہ کی چینی حکومت اور عوام کو قومی دن میں مبارک پاتھ کہا صدر زرداری کے اکتوبر میں دورت چین سے تعلقات کو مزید آگے بڑھانے میں مدد ملے کی سیپیک نے پاک چین تعلقات کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کیا وزرازم کی احالی دورت چین میں کئی مہایدوں پر دستخص سے تعلقات کو نئی تورائی ملے کی کانسلس کی تائناتی پر گورنر پنجاب اور وزرالہ میں اختلافات پنجاب حکومت کے گورنر پنجاب کے اعتراضات کے جواب دینے کا فیصلہ ذرائی پنجاب حکومت کینن ناموں کے سمری بھیجنے کے اعتراض بمائنی ہے گورنر پنجاب نے قانون کی غلط تشریح کی اٹھارویں تنمیم کے بعد وزرالہ پنجاب کے پاس وی سیس کے چناؤں کا اختیار ہے سندھ میں جامعات کے چانسلر وزرالہ ہیں سندھ کے طرح پنجاب کو عمل پیرا ہونے پر مجبور نہ کیا جائے انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسک میچ کے لیے پاکستان کے پندرہ رکنی سکوارڈ کا اعلان شان مسود کپتان اور سعود شکل نائب کپتان برقرار قومی ٹیس سکوارڈ میں نمان علی اور عامر جمال کے شمولیت بابرعظم عامر جمال عبداللہ شفیق عبرار احمد ٹیس سکوارڈ میں شامل رزوان اسیم شاہ سائم جوب سرپراز احمد شاہی نافری تھی اور دیگر کلال اسکوارڈ کا حصہ پاکستان انگلینڈ کا پہلا ٹیس ملتان میں سات سے گیار اکتوبر کو کھلا جائے گی